السلام علیکم ویورس ویلکم ڈو سٹورنٹس پریٹ فورم ویورس آج ہم بڑھیں گے ہلتھ سائیکلوجی پی ایسی فور زور ایٹ کے لیسن نمبر فورٹی ون کو ویٹ کنٹرول اینڈ ڈائیٹ بہت سیمبل سا لیسن ہے جنرل باتیں اس کے اندر کی گئی ہیں سب سے پہلے تو اوور ویٹ اور اوبیسٹی کی بات کر رہا ہے کہ اوور ویٹ اور اوبیسٹی کے اندر کیا فرق ہے اوبیسٹی اور اوور ویٹ کا میں آپ کو بتا دوں کہ نارملی ہم موٹاپا اور اوور ویٹ ان دونوں کو ایک ہی چیز کنسیڈر کرتے ہیں جبکہ یہ ایک چیز نہیں ہے اوور ویٹ ایک لیس سوئر کنڈیشن ہے اور اوبیسٹی جو ہے یہ زیادہ سوئر کنڈیشن ہے کہہ رہا ہے کہ 64.5% of adults in US are overweight and obese مطلب کہ اس کو یہاں پہ combining کہہ رہا ہے کہ overweight اور obese جو ہیں یہ 64.5% لوگ ہیں US میں اس وقت body mass index یہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا obesity اور overweight میں کیا فرق ہے کہہ رہا ہے کہ body mass index bmi یعنی کہ اس سے اوپر یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ دو طریقے ہیں اس کو میئر کرنے کے weight کو bmi ہے یعنی کہ یہ چکرنا کے بندہ ہے healthy ہے یا نہیں ہے اور دوسرا ہے weight waist circumference bmi جو ہے زیادہ تر medical کے اندر اسی term کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اسی method کو اختیار کیا جاتا ہے body mass index کو weight جو pounds میں اس کو ملٹیپلائے کرنا ہے 703 سے اور ڈیوائیڈ کر دینا ہے height کو inches میں height کا جو ہم نے scale لینا ہے inches میں جو height ہوگا اس کا scale لینا ہے فرض کریں ایک بندے کا weight جو ہے 67 inches ہے اور 220 pound weight ہے اور height جو ہے 67 inches ہے ہم نے 220 pounds کو 703 سے ملٹیپلائے کرنا ہے اور ڈیوائیڈ کرنا ہے 67 کے square سے ہمارے پاس آنسر آتا ہے 34.45 میرے جواب دے دیا ہے الفاظ میرے mind کے ساتھ اس ٹائم نہیں ہے آپ یہ سمجھ لیں لیکن لیسنز جو ہیں complete کرنے ہیں ابھی کافی سارا course جو ہے وہ میں نے cover کرنا ہے کیونکہ سترہ سے آپ لوگوں کے پیپر سٹارٹ ہیں تو میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ جو سبجیکٹس میں نے شروع کی ہوئے ہیں at least وہ میں cover کر دوں تو جہاں پر slip of tongue ہوتا ہے یا پھر wording آگے پیچھے ہوتی ہے اس کو ignore کیجئے basic میرا purpose ہے آپ لوگوں کو concept سمجھانا اگر concept clear ہو رہا ہے تو میرے خیال سے that's enough bmae کے ہم بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ کیا نکلی bmae آپ کے سامنے بلکل simple سا method ہے لکھا ہو انہوں نے 34.45 کہہ رہا ہے کہ bmae جو 18.5 سے 24.9 کے درمیان ہے جس کی ہوتی ہے وہ بندہ جو healthy ہوتا ہے 18.5 سے جو کم ہوتا ہے وہ underweight ہوتا ہے اور جو bmae 25 سے لے کر 29.9 تک ہوتی ہے اس بندے کو ہم overweight کہتے ہیں اور 30 یا 30 سے above جو bmae ہوتی ہے اس کو ہم obese کہتے ہیں سمجھ آگے آپ کو یہاں پہ overweight اور obese میں بھی فرق پتا چل گیا ہوگا آگے آجائیں waist circumference کے اندر اس کے اندر simply کہہ رہا ہے کہ waist inches میں waist میئر کرتے ہیں جس سے ہم موٹاپے کا اندازہ لگاتے ہیں مثلا کہہ رہا ہے کہ women with a waist measurement of more than 35 inches اور men with a waist measurement of more than 40 inches may have a higher disease risk how does overweight اور obesity effect health اس لیسن میں ہم سارا اسی ٹاپک کو آگے لکھر چلیں گے کہ overweight جو ہے یا obesity جو ہے ہماری ہیلت کو کیسے فیٹ کرتی ہے یہاں پہ کچھ ڈیزیز لکھی ہوئی ہیں ان کو one by one ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہے ڈیازی ٹائپ ٹو ڈیزیز ٹائپ ٹو ڈیابیٹیز ڈیابیٹیز جہاں ٹائپ ٹو ڈیابیٹیز کی اندر کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیابیٹیز کی آپ نے پڑا ہوگا آپ نے پڑا ہوگا پکچھلی لیسنسوں میں ہم نبxton پڑھا ہی ٹائپ ٹائپ ڈیابیٹیز ٹائپ ٹو کے اندر کہہ رہا ہے کہ بلڈ شگر لیول جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے نورمن سے زیادہ ہو جاتا ہے اور یہ جو ہے ہر بیماری کا تعریف کریں گے پھر کریں گے کہ اس کو ہم اوورویٹ سے کس طرح کنٹیکٹ لنک کرتے ہیں اور تیسری چیز ہم جو پڑھیں گے وہ ہم کریں گے کہ اگر ویٹ کو کم کیا جائے تو اس بیماری پر کیا فرق پڑے گا کہہ رہے کہ مور دن ایٹی پرسنٹ آف بیپل ویڈ ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز آر اوورویٹ مطلب کہ جو اسی پرسنٹ لوگ ہیں وہ ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کا جو شکار ہیں وہ اوورویٹ ہیں ایکزیکٹلی تو ہمیں نہیں کہہ رہا پتا کہ اس کی کیا رزن ہے اوورویٹ کے بیچھے کیا لوجک ہے لیکن کہہ رہا ہے کہ پوسیبیلٹی ہے کہ اوورویٹ جو ہوتے ہیں لوگ وہ ان کا جو سیلز ہیں ان پر ان کو چینج کرتے ہیں ان پر پریشر ڈالتے ہیں ہو سکتا ہے اوورویٹ کے وجہ سے سیل پر سٹریس پیدا ہو جو کہ انسولین پیدا کرتے ہیں جو شکر کو کنٹرول کرتے ہیں سٹریس کی وجہ سے انسولین صحیح طریقے سے نہ بن رہی ہو تو یہ جو ہے ڈائیبیٹیز کا کاوز ہو سکتا ہے اچھا یہ جتنے اندر بھی آ رہا ہے جتنے بھی ڈیجیز کے آ گیا ہے ان کی ایکسپلینیشن سب کی تقریباً سیم ہی ہے تو اگر آپ کو کوئی بھی ایکسپلینیشن آپ کرنا چاہتے ہیں جنرل ان کے ایکسپلینیشن بنا لیجیے کسی بھی کوئیسٹن کے کسی بھی ڈیجیز کے لیٹیڈ یہ سوال آتا ہے کہ اوور ویٹ جب لوز ہوگا تو اس کا ڈیجیز پر کیا فرق پڑے گا یا وٹ کین ویٹ لوز ڈو تو آپ لوگ وہ جنرل ایکسپلینیشن سب پر جمپلی میٹ ہوتی وہ لکھ سکتے ہیں جس طرح اس میں کہہ رہا ہے جو ویٹ ہے اس کو لوز کرنے سے اس کو کم کرنے سے ڈائیبیٹیز کی جو کنڈیشن ہے یہ کم ہو جائے گی جس طرح ویٹ لوز ہوگا انسلین جو ہے وہ بہتر طریقے سے کام بننا شروع ہو جائے گی پریشر کیونکہ سیل سے کم خطہ ہٹ جائے گا انسلین بنانے والے سیل سے تو وہ انسلین پوری مقدار میں بنائے گی وہ شوکر کے لیول کو کنٹرول کرے گی اور کہہ رہا ہے کہ لوزنگ ویٹ اور ایکسرسائزنگ مور میں آلسو الاؤ یو ٹو ریڈیوز دہ اماؤنٹ آف ڈائیبیٹیز میڈیکیشن یو ٹیک اس سے یہ کہا ہے کہ جو آپ عدویات لیتے ہیں وہ بھی ایکسرسائز سے عدویات کی مقدار بھی کم ہو جائے گی ہر ڈیزیز اور سٹروک کی بات کر ہے کہ ہر ڈیزیز جس طرح کے ہرٹ اٹیک ہے سٹروک جو ہے برین کی ڈیزیز ہوتی ہے برین میں اگر بلڈ سپلائی جو ہے پوری نہ پہنچے اکسیجن لیول جو ہے برین میں نہ جائے بلڈ ویسلز جو ہیں آرٹریز جو ہیں وہ کسی وجہ سے ان میں کلوٹنگ ہو جائے یا ان میں فیٹی ایسیڈ جمع ہو جائے تو کیا ہے کہ بلڈ جو برین تک نہیں جاتا ہے اس کو سٹروک کہتے ہیں اور ہرٹ کے اندر جو ہے ہر ڈیزیز کے اندر زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو آرٹریز ہوتی ہیں ان کے اندر بلڈ پریسر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ ان میں سویلنگ ہو جاتی ہے یا پھر ان کے اندر جو ہے وہ فیٹس جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے فیٹس سیمپل سی بات یہ آورویٹس سے اسی طرح لنگ ہے کیونکہ جو کولیسٹرول جو جمع ہوتا ہے آرٹریز کے اندر وہ آورویٹ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے کیونکہ فیٹس جتنی زیادہ ہم کھائیں گے جتنا موٹاپا بھی اتنا ہوگا اور اسی حساب سے پھر آرٹریز پر پریشر بھی اتنا زیادہ پڑے گا انہیں جس پریشر سے وہ کام کریں گی اگر زیادہ پریشر سے کام کریں گے تو زیادہ بات بلڈ پریشر بھی بڑے گا اور جو برین کو ویسلز آ رہی ہیں ان کے اندر کھلوٹنگ ہو جائے گی یا ان کا راستہ بند ہوگا یا پھر وہاں پہ فیٹس جمع ہو جائیں گے تو وہ بھی اس کا راستہ کلوز کر دیں گے جس کی وجہ سے صحیح طرح جو ہے بلڈ برین تک نہیں پہنچ سکے گا جو سٹروک کا باعث بنے گا ابھی وہی بتا رہا ہے کہ اگر پانچ سے پندرہ پرسنٹ تک ہم اپنا ویٹ لاؤز کرتے ہیں تو ہم ہر ڈیزیزز اور سٹروک سے بچ سکتے ہیں اگر ایک بندے کا ویٹ جو ہے 200 پاؤنڈ ہے تو اسے جسٹ 10 پاؤنڈ جو اپنا ویٹ کم کرنا پہ ہوگا تو وہ جو ہے اپنی ہیلتھ کو امبروو کر سکتا ہے کینسر کے اندر ابنورمل سیلز جو بوڈی کے ہوتے ہیں وہ بوڈی کے اندر ابنورمل سیلز سے پروڈیوس ہونے شروع ہو جاتے ہیں جو کہ دوسرے سیلز کو افیکٹ کرتے ہیں اور ڈیزیز کا ان کے لئے ڈینجر کا سب وہ بنتے ہیں تو یہ کینسر کے حالاتی ہے یہ کنڈیشن اس کا اوورویٹ کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ یہ لنک ہو سکتا ہے کہ انگریز کینسر اس طرح it may be that fat cells make hormones that affect the cell growth and lead to cancer also eating or physical activity habits that may lead to being overweight may also contribute to cancer risk weight loss ہوگا ظاہری بات اب وہ جنرل چیز کے weight کو کم کریں گے تو ہم کینسر سے بچ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ healthy eating physical activity میں ہم زیادہ سے زیادہ involve ہوں تو کینسر کے جو رسک وہ lower ہو سکتا ہے sleep apnea sleep apnea ایسی condition ہے جس کے اندر بندہ سونی کے دوران جو ہے نا بندے کو بریتھنگ میں رکاوٹ ہو جاتا کچھ دیر کے لئے اس کا سانس بند ہو جاتا ہے تو یہ بہت سوئر condition ہے کہ اگر اس کا سانس زیادہ دیر کے لئے بندے کا بند ہو جائے تو وہ اس کی death بھی ہو سکتی ہے تو اس کا overweight سے یہ تعلق ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی گردن پر گردن کی اردگرد جو fat جمع ہوئی ہو جس کے وجہ سے وہاں پہ pressure بیلڈ ہو رہا ہو اس کا سانس رک جاتا ہو تو سیم کہ یہی کر سکتے ہیں overweight weight کو loss کریں ہم تو help to decrease neck size and lessen inflammation neck size کا size بھی کم ہوگا اور سوجن جو ہوئی ہوئی وہ بھی کم ہو جائے گی جس کے لئے ہم سانس لینے میں ہمیں دشواری نہیں ہوگی osteoarthritis joint disorder کی یہ بھی ہمارے زیادہ تر یہ lower back پر hips پر اور knees پر ہوتی ہے جہاں پر ہماری باڈی کا وزن بڑھتا ہے سیمپل یہ تو جنرل ہے کہ جب weight زیادہ بڑھ جاتا ہے باڈی کا تو مختلف یہ جو parts ہیں باڈی کے وزن زیادہ پڑتا ہے hips پر knees پر اور lower back پر تو اگر weight ہم کم کریں گے اس کا اپنا weight کم کریں گے تو جو ان کے اوپر pressure ہے یا پھر جو وزن weight باڈی کے parts پر جوڑوں پر وہ کم ہوگا اور جس کے ویسے ہم بیمارے سے recover ہو سکتے ہیں gallbladder جس کو پتری بھی کہہ سکتے ہیں آپ یہ بھی kolesterol اور دوسرے abdominal sorry یہ بھی kolesterol کی وجہ سے ہوتے ہیں اور یہ abdominal back pain کا بھی سبب بنتے ہیں your weight سے اس طرح لنک ہے کہ they produce more kolesterol are risk factor that gall stones پیپل ہو رویٹ می ہے ویسے لارج گال بلیڈر ویچ می نور ورک پروپلی وٹ کین ویٹ لوز سے کیا ہوگا کہ فاسٹ ویٹ اگر لوز کریں گے تین پاؤنڈ ایک ہفتے میں تو پھر ہی ہمیں فرق پڑے گا اس بیماری سے جو زیادہ ہم نکل سکیں گے اگر ہم کم ویٹ لوز کریں گے ون بائ ٹو سے ٹو پاؤنڈ تک ویک می رویٹ لوز کریں گے تو اس پر اس بیماری کی ریکووری زیادہ اچھے طریقے سے نہیں ہوگی آگے ہے فیٹی لیور ڈیزیز میں کہہ رہا کہ فیٹ لیور کی سیلز کے ساتھ جو بن جاتی ہے جو انجری اور انفلمیشن کا باعث بنتی ہے اور جو لیور ڈیمیج کا باعث بن سکتی ہے کہہ رہا کہ اس کے اندر ہم اوور ڈیابیٹیز نہیں ہوئی ہوتی لیکن وہ پری ڈیابیٹیز وال لوگ ہوتے ہیں ان میں جو ہے یہ زیادہ ہونے کے چانسز ہیں اور ڈیابیٹیز جو آپ کو پتا ہے کہ اوورویٹ کی وجہ سے ہی عام طور پر زیادہ ہوتی ہے تو اوورویٹ کو لوس کریں گے بلڈ شگر لیول کو کنٹرول کریں گے تو فیٹی اسیڈ کی ڈیزیز سے ہم چھٹکار پا سکتے ہیں ایک اور چیز پریکاشن کے فیٹی لیور کے جو لوگ ہیں وہ الکوہل کا استعمال بلکل بھی نہ کریں لوس ویٹ ویٹ کو ہم کس طرح کر سکتے ہیں ویٹ کو لوس کرنے کے بہت سے طریقے ہیں کومن جو آسان طریقہ لوگ استعمال کرتے ہیں وہ ہے کہ خوراک کھانا چھوڑ دیتے ہیں ڈائٹنگ کرنا کہتے ہیں اس کو کہ ہم ڈائٹنگ کر رہے ہیں ہم ڈائٹ پر رہے ہیں ہم کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو یہ چیز بہت جیدہ ہامفل ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک مال نیوٹریشن کی طرف آپ سمجھنے لے جاتی کیونکہ بیسک نیڈ جو ہے بندے کی خوراک جو بیسک انگریڈینٹس ہے وہی بندہ کھانا چھوڑ دے تو اس سے ویڈ لوس ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن یہ نقصان زیادہ دے گی کچھ لوگ ہیں جو فیٹ ڈائٹس کھاتے ہیں اس طرح کی ڈائٹس کھاتے ہیں جو کہ جن میں نیوٹرینٹس بہت کم ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک ویڈ لوس کرنے کا طریقہ جو اچھا نہیں ہے اس کے علاوہ کہ یہاں پر کچھ ٹپس بتا رہے کہ کون سے طریقے ہیں جن کے ذریع ہم ویڈ کو لوس تک آپ ایک ویڈ لوس کریں اپنا تو یہ موڈریٹ پورشن ہے اور یہ بہتر ہے ہمارے فزیکل ایکٹیوٹی کو بھی نہیں کرے ہم نارمل رہیں گے ہمیں ویکنس بھی نہیں ہوگی اس کی وجہ سے اور نارمل خوراک کھائیں اپنی خوراک کی مقدار جو کم کر دیں اویلی چیز کو ریگولرلی کریں تو اس چیز سے ہم لوگ بہتر طریقے سے اپنا ویڈ جو لوس کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا پی ایس وی ملتے ہیں جلدی نیکس لیسن میں تیل دین ٹیک کیئر اللہ حافظ